مثال ہے بخائصہ پنجابی کی کہ اللہ میاں ڈنڈانی ماردہ مت ماردہ ہے تو غالباً شاید مت وجی ہوگی تو انہوں نے پھر ایسے ایک دامات اٹھائے سر شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ریفنس سن لو بیٹے ایک بات سن لو میاں صاحب ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں آپ کا کتنا علم ہے آپ کو ایک کاغذ پورا لکھ کے دیا جائے آپ میں سپین آف اٹنشن نہیں ہے کہ آپ پڑھ سکیں آپ کو ریسپیکٹ اور سینٹیٹی آف دی لائن آف کنٹرول میں فرق بتا نہیں ہے آپ اوبامہ کو انوائٹ کرنے جاتے ہیں اور آپ چٹ لے کے جاتے ہیں آپ چائنا جاتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہے فرنڈشپ is higher than the mountains of Himalayas and deeper than the sea آپ ہیں کون یہ کہ قدرت نے ہمارا امتحان لینا تھا جس قوم پہ عذاب آتا ہے قدرت کا اس قوم پہ آپ جیسے حکمران آ جاتے ہیں اور میں نے ہمیشہ کہا ہے پلیٹو ریپبلک سے جب بھی آپ بزنسمن کو اپنا حکمران بنائیں گے وہ پیسے بنائے گا آپ نے کوئی برا نہیں کیا آپ نے وہ کیا ہے جو آپ کو آتا ہے آپ کو کیا آتا ہے پیسے بنانا to use the power of the state to make money that you have done آپ کی قسمت خراب اس لیے ہے کہ آپ کا وہم تھا آپ کو غرور تھا کہ اس دنیا میں آپ کا امتحان نہیں ہوگا آپ کا امتحان ہو چکا ہے یہ ریفرنس آئے گی اور اگر مجھے میرا چیئرمن حکم کرے گا میں وہ ریفرنس آپ کے آپ کی اولاد کے خلاف مفت لڑوں گا اور میں ثابت کروں گا ہر بات جو اس ریفرنس میں ہوگی ہر جھوٹ جو آپ نے سپریم کورٹ کے سامنے بولا ہے ہر جھوٹ جو آپ نے جی ایٹی کے سامنے بولا ہے آپ نے گلو بٹ بھیجنا ہے تو بھیج دیں جتنی دیر میں مقدمہ لڑ رہا تھا آپ کی حکومت جو کچھ کر سکی تھی میرے ساتھ اس نے کر لیا ہے جو جو کالیں مجھے درانے کے لیے آتی تھی وہ میں سن چکا ہوں بھی ہے میرے یہ بچوں کی قسمت اپنی جگہ میں بڑا آدمی ہوں میں سترمے سال میں ہوں میں تو آپ کو تب بھی جانتا ہوں جب آپ کرکٹ کھیلا کرتے تھے آپ ریزنبل انسان تھے آپ کے دماغ میں چڑ گئی ہے اب آپ تھرڈ پرسن ہیں نواز شریف وہ کہتے ہیں نواز شریف کیوں نہیں آپ کہتے ہیں میرے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کوئی نٹشی کے سپرمین بن گئے ہیں ہمیں نہیں پتا آپ کون ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کون ہیں کس دنیا میں پھرتے ہیں آپ آپ یہ چمچوں کی باتیں سن کے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے اعتمار کرتے ہیں کونسی ایڈیلوجیکل پارٹی ہے پی ایم ایل ایڈ یہ وہ پارٹی ہے جو نیجے کو ڈیزرٹ کر کے آئی ہے یہ وہ پارٹی ہے جس میں فصلی بٹیرے بیٹے ہوئے ہیں میں ایسا گوھر سے سن لیں میں سیاستدان نہیں ہوں میں عمران خان کا برکر ہوں بے شمار یہ پی ایم ایل ایڈ کے جو فصلی بٹیرے ہیں یہ پر پھیلا رہے ہیں بنی گالا جانے کے لیے سن لیں اور غور سے سن لیں بخاری صاحب میں وقیل کے ساتھ ساتھ ایک سیاستدان کا لہجہ بھی نظر آ رہا ہے اور بڑے ہی اچھے طریقے سے میں خفا ہوں ان سے آپ کو عزت راست نہیں آئی نہیں ہے آپ کو اس ملک کا فائنانس منسٹر بنایا آپ کو چیف منسٹر پنجاب کا بنایا آپ نے جنیجو سے دغا کیا یہ کہ آپ فوج کی گود میں پھلے ہوئے ہیں آج آپ کہتے ہیں کوئی فوجی جنیل مارشلہ کرنے چاہتے ہیں آپ نے جنیجو کو بٹرے کیا آپ نے مصطفیٰ جتوئی کو بٹرے کیا آپ نے پہلی حکومت میں لڑے آپ غلام عصاق خاند کے ساتھ آپ کو کاکڑ صاحب نے آ کے کہا دوسری حکومت میں آپ نے پھر وہی کیا آپ تو سب سے بڑے دشمن آپ اپنے ہیں اور آپ اردگر چمچے کٹھے کرتے ہیں جو آپ کی تعریف کریں اور کہیں میاں صاحب لوٹ پاتی ہے ایک طرف نیلسن منڈیلہ ہے اور دوسری طرف آپ ہیں میاں صاحب آپ سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے کریلا کام لینا ہے آپ سے آپ لوٹ کے کھا گئے ہیں اس ملک کو آپ کا خاندان لوٹ کے کھا گیا اور پھر آپ ٹیلوین پہ آپ پہ رونا دونا کہتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں ہمیں ڈراتا ہوں میں گلو بات پہ ایج دوں گا یہ خون جو مارڈل ٹاؤن میں لڑکیوں کا عورتوں کا وہ میاں صاحب آپ کے گلے پہ ہے میں آپ کو بتا دوں آپ جتنے مرزی رونا دولیں جتنا مرزی رولیں جس جگہ جائیں گے اس دنیا کے جس ملک میں جائیں گے جہاں بھی پاکستانی ہوگا وہ کہے گا گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے سر آپ نے ایک جملہ کہا تھا مجھے یاد ہے جب آخری سامات ہو رہی تھی جائٹی ریپورٹ کے بعد اور ججز نے ونڈکیٹ کیا آپ کے اپائنٹ کو آپ نے کہا تھا یہ ایک کہہ دیں دیں کہ اببا جی نے سب کچھ لیا سی تے سانودے پتا نہیں اببا جی رہنی تو مدہ ہی حل ختم ہو گیا تھا یہ ایک ایسی پلی تھی آپ نے غالباً بالکل آخری وہ رکھا ہوا تھا پتہ اور آخر میں بتانے کے لیے آپ کو لگتا ہے اگر سر یہ کہہ دیتے کہ اببا جی نے لیا تھا تو پھر معاملہ ختم تھا اببا جی نے لیا تھا میں نے ڈیفنس یہ دیا تھا اگر میں ان کا وکیل ہوتا یہ تو بڑے خوش تھے کہ میں وکیل عمران خان صاحب کا بن گیا یہ بڑے خوش تھے ان کو کہا گیا جی کہ نئی مزاق کرتا ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام بھی کرتا اور مجھے پتا ہے کیس کہہ رہ کرنا ہے ان کا بڑا سمپل ڈیفنس تھا آدھا لیا ان کا ڈیفنس دیکھئے رحمان ملک کی ریپورٹ میں ہے کہ ان کے والد صاحب کا تیس ملین ڈالرز کا پورٹی فولیو تھا جو سوٹزلینڈ میں ایک شخص انڈل کرتا تھا all he had to say was یہ میرے والد صاحب نے خرید دی نیلسن اور نیلسن ان کی ہے ان نے پیسے دیئے میں چھوٹا تھا مجھ سے وہ پوچھتے نہیں تھے ان نے لے لیے پھر جب یہ آگئے ان نے کہا اے بچو تمہارا نہیں ہے یہ حسین نواز کا ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں کیا کرتے ہیں آپ کو پھر جائے اور کتری چونکہ وہ بندہ آپ کا سیف و ریمان وہ جب اس پہ ناب کا کیس ہوا ہے میں اس زمانے میں پروسیکیوٹر ناب تھا وہ جب بھی عدالت میں آتا تھا اس کی آنکھوں میں حسو ہوتا تھا اچھی ہوتا تھا ہس دی ڈین پایا ہے روندی ڈین تھی آتی مرزا کیا ہو رہا ہے خدا ہی کہاں میں تو بزنسمن ہوں میرے صاحب آپ اے بیگسٹ اینیمی اف یار سیلپ آج آپ کہتے ہیں کہ مجھے ملک سے دھکیلا گیا مجھے پتہ ہے اور بیش شمار لوگوں کے پتہ ہے آپ نے کتنے ترلے ڈالے تھے ملک سے جانے کے لیے مجھے پتہ ہے آپ کتنے سوٹکیس لے کے گئے تھے مجھے پتہ ہے آپ کتنے خوشنے وہاں جا کے مجھے پتہ ہے آپ نے کتنے ترلے ڈالے تھے کہ آپ کو لنڈن جایا جائے مجھے پتہ ہے آپ واپس کیوں اس ملک میں آئے تھے مجھے آپ کی جرلی واپس بھی با جا جا جب ایک دور شوال شریف صاحب آئے تھے پھر آپ آئے تھے آپ کو ایک شخص لینے نہیں آیا تھا اسلامباد ائرپورٹ پہ اب کس کو بے فکوف بنا رہے ہیں یہ قوم اتنی بے فکوف نہیں ہیں یہ کہ آپ نے نعرہ لگا دیا پیپلز پارٹی کے خلاف کہ اوچو جاگ پجابی جاگ تیرے پاکنو پہاک کیا کر رہے ہیں آپ کیا کیا ہے آپ نے اپنی جلا ہوں جلا ہوں اندر سے یعنی ہمیں خبریں پھلائی جا رہی ہیں اوہ جی جناب ساکب نصار صاحب میرا جو چیف جسٹس ہے ایک بہترین جج ہے اوہ جی یہ سیکٹری لا رہے ہوئے ہیں میاں صاحب وہ سیکٹری لا رہے ہوں گے کہ آپ کی حکومت میں وہ اس ملک کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ آپ کا بندہ نہیں ہے بلکل نہیں ہے کوئی بات نہیں سنے گا آپ ان ججوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں what have you against آصف سعید خوصہ صاحب what have you against اجاز حفظل صاحب what have you against شیخ حضمت صاحب what have you against اجاز الحسن صاحب اور گلزار صاحب کیا you had the best judges in the history of this world 5-0 آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہے کوئی حیاء کریں حیاء ابھی وقت ہے آپ کا بھاگنے کا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں جس طرح آپ پہلے ایک اگریمنٹ کے تحت بھاگے تھے چپ کر کے چلے جائیں میں پرائیمنسٹر میں رہوں گا کیوں رہیں گے آپ پرائیمنسٹر آس میں کون ہیں آپ وہاں رہنے والے کس سے اگریمنٹ کریں گے سر پرائیمنسٹر whether it is get کس سے اگریمنٹ کریں گے سر اب یہ نہیں آپ چپ کر کے بھاگ جائیں بھائی افغانستان اور آپ نے جس شخص کو نامزد کیا ہے میں ادھر ہی آرہا تھا شہباز شریف تو پرمنٹ ہوں گے نا سر لیکن فلحال شاید خاکانہ باسی ہے خاکانہ باسی آپ نے بلو ائر سے آپ کا تعلق ختم کر دیا آپ سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے 200 ملین ڈالرز کا ٹھیکہ دیا ہے لن جی ٹرمینل اس ادارے کو اس شخص کے درمیان جس کے خلاف نیاب ریفرنس ہے آپ بھول گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتا آپ پتا ہے اس ٹھیکے میں کیا لکھا ہوا ہے آپ نے تین لاکھ ڈالر روز کے پینلٹی ہے اور آج آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پینلٹی ماف ہو جائے آپ سمجھتے ہیں ہم پاگل ہیں اس قوم میں کوئی بات چھپی ہوئی رہتی ہے اور پھر آپ شباز شریف صاحب کو کہتے ہیں یار آپ کو گھر کے باہر کوئی بندہ نہیں نظر میں آتا یہ کوئی پرائیوٹ پارٹی ہے کبھی آپ کہتے ہیں میری بیٹی ہو جائے پھر میرا بیٹا ہو جائے میرا بھائی ہو جائے اپرائٹ سٹریٹ اور وہ وائد شخص ہے جس نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اور آپ نے کہا یہ بات مجھے اکیلے میں کرنی تھی اگر آپ نے ابھی بھی کوئی اپنی پارٹی کو بچانے کا کوئی ہلکی از دل ہے شباز شریف صاحب التوفیق سے نہیں نکل سکتے بالکل نہیں نکل سکتے محصر اسی کی طرف آ رہا تھا یہ کھلے گا ہدیبیا کھلے گا سر ہدیبیا کے ریفرنس کا تو ڈائریکٹیو دیا ہدیبیا میں شباز شریف صاحب وز ایک گارنٹور اپنے باپ اور اپنے مرہوم بھائی کے ساتھ شباز شریف صاحب ہدیبیا کے ساتھ انٹیمیٹلی کنیکٹڈ ہیں اسحاق دار صاحب جو سلطانی گواہ تھے بھاگ گئے ہیں اب وہ اکیوزڈ ہوں گے جو انہیں نے باتیں کی ہیں وہ سب ریکارڈ پہ ہیں یہ شباز شریف صاحب کو بنانا چاہتے ہیں وہ اب ہیڈ شیڈ پا کے آ رہے ہیں اور جو ہر بات سے دور ہیں آپ کا خیال ہے کہ گلف سٹیل میں جہاں آپ تارک شفیر رپریزنٹ کرتے تھے وہ نہیں آئے گی اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ آپ کا وہم ہے کہ آپ اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ خرید لیں گے یہ دل سے نکال لیں وہ زمانے چلے گئے میرا لیڈر کہتا ہے نیا پاکستان شروع ہو گیا یہ آپ کے پاس جو جو آپ نے رقمیں کمائی ہوئی ہیں یہ ایک ایک پیسہ عوام پاکستان کا ہے وہ ہم آپ سے لیں گے یاد رکھیے میں نے کہتا اگر آپ خوش قسمت ہوں گے تو آپ ایناٹولیا جائیں گے اگر آپ کی قسمت خراب ہوگی اور آپ دھونس میں ہوں گے اور جو وین آج آپ نے ڈالے ہیں جو قوم کو سنائے ہیں اور جو اہوزاری کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی بات بن جائے گی اوہ باؤ نہیں بننی اٹس اوور یوار ہسٹری یوار فیملی از ہسٹری بھائی صاحب ان کے بچے تو حسن حسین تو معصوم سے تھے لیکن ان کے ساتھ بھی خیر آپ نے اچھی نہیں کیا آپ کو لگتا ہے باستر تریسٹ کی تلوار تو اب سب پر چلے گی بخاری صاحب ارے بھائی بھائی کیا کیا انہوں نے اپنے مرہوم باپ کی ذات کو خراب کیا اپنے آپ کو خراب کیا یعنی کس حد تک جھوٹ بولیں گے آپ اس قوم کے ساتھ یہ ٹھیک ہے ہم جو مجارٹی ہیں ہم پنجابی ہیں ہم لائی لگ گئے لیکن اسی یاد ہے نا امیہ صاحب اس کہانی کا انہیں کہا تیرا کی نانہ کا پولی انہیں کہا دراکندی ایڈی بھی پولی نہیں ہم اتنے بھولے نہیں ہیں جتنے آپ سب اچھتے ہیں اٹس اوور بخاری صاحب کاش مارے پاس اور بھی وقت ہوتا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نعیم بخاری کے زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا جو انہوں نے یہ انجام دیا نہیں یا نہیں 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 میری زندگی کے سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ میں نے چھتیس دفعہ رسول اکرم کی زیارت کی وہاں جا کے مدینہ میں چھتیس دفعہ میں کعبہ کے اردگرد گھوما اور میں نے اللہم اللہ بیق لا شریک اللہ بیق کہا اور لیٹ کے کہا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آپ نے مجھے بلائے ایک دعا نہیں مانگی اپنے لئے میں نے کہا اتنے احسان کے گنواؤں نہ سکتا گنواؤں تو گئے میں کون ہوں آپ نے مجھے سید پیدا کیا آپ نے مجھے مرد پیدا کیا آپ نے میڈل کلاس فیملی میں پیدا کیا آپ نے مجھے حسن دیا مجھے وہم ہے کہ بڑا خوش اکل مرد ہوں آپ نے مجھے تعلیم دی آپ نے مجھے شورت دلائے میں تو میں شکر کے علاوہ رب العزت کا کچھ نہیں کرتا کبھی کوئی دعا نہیں مانگی میں احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں جو رب العزت نے مجھ کو دیا ہو کوئی دعا